ننکانا صاحب شہر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع ہے یہ شہر لاہور کے مغرب میں تقریباً 91 کلومیٹر اور فیصلہ باز سے تقریباً 80 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے یہ شہر پہلے زلہ شخپورا کا حصہ تھا دوہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی کل آبادی تقریباً 80 ہزار کے قریب ہے اگر اس شہر کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ شہر پہلے ایک بستی ہوا کرتا تھا جس کی بنیاد ایک مسلمان جاگیدار رائے بوئی نے رکھی تھی اس لیے اسے رائے بوئی تلونڈی بھی کہا جاتا ہے بابا گرنانک کی بدائش کے بعد رائے بوئی کے پوتے رائے بلور بٹی نے اس شہر کا نام ننکانا صاحب رکھا تھا یہ شہر سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے خاص احمیت رکھتا ہے زلہ ننکانا صاحب کی تین تحصیلیں ہیں ننکانا صاحب شاہ کوٹ اور سانگلہ ہے دسمبر دوہزار آٹھ سے پہلے تحصیل سفتر آباد بھی لننکانا صاحب میں شامل تھی اگر ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو ننکانا صاحب شہر سے دوسرے شہروں کو بہت سے روڑ نکلتے ہیں جن میں جنہ والا فیصل آباد روڈ، دہور روڈ، بچے کی روڈ اور اس کے علاوہ ایم تھری موٹرو وے پر ننکانا صاحب انٹرچینج ایکزٹ بھی بنایا گیا ہے جو کہ ننکانا صاحب شہر سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ننکانا صاحب کی قابل ذکر جگہوں میں مدینہ مسجد، قبعہ مسجد، گردوارہ بابا گرنانک، ننکانا لیک ریزٹ اور گردوارہ جنب استحان شامل ہیں ننکانا صاحب شہر میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ تلیمی دارے بڑی تعد میں موجود ہیں اگر گورنمنٹ تلیمی داروں کی بات کی جائے تو ان میں گورنمنٹ گرنانک ہائی سکول، گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول، گورنمنٹ ڈگری کالج اور دوہزار انیس میں نئی بننے والی انیورسٹی جو کہ بابا گرنانک کا نام پر بنائی جا رہی ہے شامل ہے اس طرح پرائیویٹ تلیمی داروں میں پاک گیزن ہائیس کانٹری سکول خیرہ ہائیس کانٹری سکول اور علمارف ہائیس کانٹری سکول شامل ہیں ننکانا صاحب کی مشہور شخصیات کی بات کی جائے تو ان میں رائی بھوی، رائی بلور بٹی، بابا گرنانک، رائی منصب لکھون، کرکٹر محمد ارفان، اجائش شاہ اور بابا ریشلی شامل ہیں ننکانا صاحب میں دو پولیس اسٹیشن اور ایک ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہوسپل بھی موجود ہے اس کے علاوہ شہر میں بہت سے پرائیویٹ ہوسپل بھی موجود ہیں